ان ابن عمر رضی اللہ ونقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرتو ان اقاتل الناس حتی يشہدو ان لا الہ الا اللہ ویقیم السلاة ویتو الزکاة فَإِذَا فَالُوا عَسَمُ مِنِّي دِمَاهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِ الْإِسْلَامُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے طرف سے میں لوگوں سے قتال کروں اَن يُقَاتِلَ النَّاسِ کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہو جائیں زکاة دینے والے ہو جائیں جب وہ ایسا کرنے لگیں تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا اَسَمُ مَنِّي دِمَاهُمْ وَا مَالَهُمْ ان کی موقون یعنی ان کی جان اور مال محفوظ ہو گئے سبا اسلام کا جو حق ہے اس کے مطابق اصول کیا جائے گا اور ان کا مولا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا اَنَا نَسْن رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاس من اصل الیمان الكفوان من قال اللہ اللہ لا تکفروا بزنب ولا تخرجوا من الاسلام وَالْجِحَادُ مَازِن مُزْبَيْسَنِ إِلَا أَنْ يُقَاتِلَ آخِرَ حَزْرُ مُتِذَجَّال لا يُبْتِلُ جَوْرُ جَاہِرٍ وَلَا عَدْلَ عَدِلْ وَإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ اَنَسْرَ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا کہ تین باتیں ایمان کی اصل ہیں تم اپنی زبان کو روکو اس شخص سے جو ایمان کے قرار کرنے والا ہے اسے کسی گناہ کی وجہ سے کافر مت قرار دو گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہے اللہ کے کفر شرک کرے تو اور بات کفر شرک گناہ جب تک نہیں کرتا وہ ایمان کے دیرے میں کفر شرک کرنے کے بعد کیونکہ کفر تو ایمان کے زدہ ہے شرک توحید کے زدہ ہے اس کو تم کافر مت قرار دو اور کسی گناہ کی وجہ سے اس کے سلام سے خاری سلام مت قرار دو دوسری دوسری اسلام کی اصل یہ ہے کہ جہاد جب سے اللہ نے مجھے مبوس کیا ہے اس وقت سے لے کے چلتا رہے گا یہاں تک کہ قریب قیامت کے یہ امت کا آخری جو طبقہ ہے وہ دجل سے جہاد کرے گا جہاد کو کچھ باطل نہیں قرار دے گی چاہے جو مسلمانوں کا امیر ہے چاہے وہ ظالم ہو یا عادل ہو مسلمانوں کا جمیر ہے چاہے ظالم ہو یا عادل ہو اس کے ساتھ مل کے برابر جہاد کیا جائے گا اور تیسری اسلام کی اصل یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان ہے تو یہ کتاب الیمان کے اندر حدیثیں آئی ہیں دونوں حدیثیں تو صحیح بخری اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے اس میں بات اللہ کے رسول برنے کے دعوت دین کی ترتیب کیا ہوگی تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے تو دعوت قبول نہ کرنے پر کیا کرتے تھے یا کہ تم افسرنڈ ہو جاؤ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے تو کیا یہ لوگوں میں مغلوب ہونے کے آئے دنیا کے اندر کہ غالب بننے کے لئے آیا کہ دین غالب ہونے کے لئے آیا مغلوب ہو کے لئے نکلنے نہیں آیا اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے اپنے رسول کو یہ دین اور ہدایت ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو سارے عدیان پر غالب کر دیں چاہے بات شرک کرنے والوں کتنی ناغوار کے انہوں تو یہ دین غالب ہونے کے لئے آیا ہم مغلوب کے لئے بڑھے نوئے چاہے بجے دعوت دین کی ترتیب ہے ہم نے چھوڑی دیا دعوت پیش کرو ان لوگوں کے سامنے اللہ اللہ نے کہتے ہیں تم جاؤ اے علی تم جاؤ ان کو دعوت دو برابر تین دن دعوت دیتے رہو اگر وہ قبول کریں تو بہتر ہے ایک آدمی بھی تمہارے جارے سے ہدایت پالے دے تمہارے سرکھ اونٹوں سے بہتر ہے وہاں کا سب سے بڑا جو کیا کہنا چاہیے سب سے بڑی دولتی سرکھ اونٹ ایک آدمی بھی تمہارے جارے سے ہدایت خبول کر لے تو یہ تمہارے سرکھ اونٹوں سے بہتر ہے اگر نہیں ہے تو تم یہ کہو دو کہ جہے وہ ہمارے جزیہ دے کے ہمارے ماتت ہو جائیں اگر یہ بھی نہیں تو ہم سے جنگ کریں یہ ترتیب ہے ترتیب ہی ہم لوگ بھول کے بیٹھے